اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالی آپ لوگ کو بہت برسکون خوشیاں اور کامیابیاں دینے کی توفیق دیں آج کی ویڈیو دیکھ کے تو آپ لوگ اتنے زیادہ خوش ہوں گے اور ویڈیو کا اینڈ بالکل سکپ نہ کیجئے گا جلدی سے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک ہے اس طرح کا زنگ جو ہے وہ اکثر گھروں میں لگ ہی جاتا ہے لیکن اتارنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا فرشوی اتنا گندہ لگتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی ٹپ بتاؤں گی پہلے بھی بتائی تھی وہ بھی بہت زبردست ہے وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اور آسانی کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ لوگ نے ہافت لیمن لینا ہے ساتھ آپ لوگ نے اس کے اوپر میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا اچھے طریقے سے لگا کے بس آپ لوگ نے رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں ابھی جو جادو ہوگا نا آپ لوگ دیکھ کے حران رہ جائیں گے کہ بے یہ تو کمال ہو گیا اب میں تھوڑا سا جو میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ پودر جو ہے بیکنگ سوڈا جو ہے وہ اور لگاؤں گی جو کہ ہم لوگ کھانے میں مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے میں نے اس کو رب کر لیا رب کرنے کے بعد آپ لوگ یقین کریں جتنا بھی سخت اس کے اوپر زنگ لگا ہوگا اسی طرح پیچھے ٹائلوں کو ہر جگہ سے آپ سخت قسم کے داگ زنگ اتار سکتے ہیں اور بڑا ہی کمال کا بڑا ہی زبردستی اٹیپ ہے ابھی میں آپ کو اس کو اچھے سے ووش کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ چیک کر لیں بلکل ہی رموو ہو گیا ہے اگر تھوڑا بہت رہ بھی جائے تو آپ لوگوں نے اگین یہ کام کر لینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ساری کلیننگ ہو جائے اور یہ بہت ہی زیادہ بڑی ہی شاندار ٹپ ہے آپ لوگ بلکل بھی بغیر کسی ٹینشن کے یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی چلتے ہیں ہم لوگ نیکس ٹپ کی طرف جو کہ بڑی ہی کمال کی ہے وہ چیز جو ہم ضائع کر دیتے ہیں آج کے بعد آپ نے نہیں کرنی یہاں پر میں چائے کی پتی کو پھینکنے لگی تھی یہ پھینکنے سے مراد میرا یہ یہ دیلی جو کام میں کرتی تھی میں نے سوچا چھوٹی سی کلیپ بنا لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سمجھیں آپ لوگ نے یہاں پر کیا کرنا ہے پتی کے اوپر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالیں اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایک ادد لیمن بس لینا ہے ابھی آپ لوگ جادو چیک کیجئے گا کیسا ہوتا ہے ابھی میں پتی کے اوپر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا تو ڈال دیا ہے ساتھ ہی لیمن کے ساتھ جو جادو ہوگا آپ لوگ دیکھیں حران رہ جائیں گے جتنی بھی چکنائی ہوگی اگر کسی بھی سخت قسم کے داغ لگ چکے ہیں ہر قسم کا پروپلم آپ کا دور ہو جائے گا اور مزے کی بات یہ ہے جب آپ لوگ پتی کے اوپر میٹھا سوڈا یعنی بیکن سوڈا ڈالیں گے تو اگر اندر کسی بھی قسم کی کوئی زہریلی چیز ہوگی یا کیڑے مکوڑے باہر آ جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جائے گی اور آپ کا سنگ اتنا اچھا کلین ہو جائے گا ہے نا زبردست بات وہ پتی جو آپ لوگ پھینک دیتے ہیں آج کے بعد آپ لوگ نے پھینکنے کی بلکل بھی غلطی نہیں کرنی ضرور اس ٹیپ کو کرنا ہے اور مجھے آپ لوگ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے جی کیسی لگی نیکس ٹیپ تو بھئی کمال کی ہے ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں ایسا ہوتا ہی ہے میں نے اچھے طریقے سے اس کو پہلے گندہ کیا کچھ دن میں نے بالکل بھی کلین نہیں کیا تاکہ آپ کو جب اچھے سے گندہ ہو جائے سخت قسم کے داگ جو ہیں وہ اس کے اوپر لگ جائیں پھر آپ کو بتاؤں بھی جادو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں صرف اور صرف گیلے کی چھلکوں کا کمال آپ لوگ خود دیکھ لی جگہ یہ چیک کر لیں اندر بھی کافی زیادہ داگ لگ چکے ہیں باہر بھی چیک کر لیں آپ لوگ کتنے زیادہ لگے ہیں اب آپ لوگ نے صرف ایک کے لے کے چھلکے لینے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ نے بیکنگ سوڈا لگا لینا ہے یقین کریں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنی زبردست کلیننگ ہوتی ہے اس طرح کی ہماری چمک جو اصل چمک ہوگی نا آون کی وہ واپس آ جائے گی اتنی اچھی کلیننگ ہوگی اتنی زبردست کلیننگ ہوگی اچھے سے ان دونوں کو آپ سے مکس کیجئے بس جی آپ لوگ نے اس طرح سے ان کو رب کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ کسی بھی کلین کپڑے سے میں آپ کو صاف کر کے دکھا دیتی ہوں کہ بھئی خود چیک کر لیں نہ تو کوئی داگ ہوگا نہ کسی بھی قسم کی میلکچیل ہوگی شیشہ اس کا ایسے چمکے گا جیسے آج ہی آپ لوگ نیو لے کے آئے ہیں یہاں برمیہ اچھے طریقے سے پہلے اس کو رب کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں آپ لوگ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کی کلینک چاہتے ہیں تاکہ انشاءاللہ میں آپ کو ویسی ہی کلینک بتاؤں آپ لوگ اتنا زیادہ ماشاءاللہ پیار دے رہے ہیں اور اتنا زیادہ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی اور دل چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے اچھا کام کر کے دوں تاکہ آپ لوگ کی زندگی جو ہے وہ اور سکون ہو آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جو بھی ٹپ کریں گے نا آپ کو ہنڈر پرسنٹ زلٹ ملے گا ابھی یہاں پر میں اچھے سے اس کو رب کر لیتی ہوں کر لیا جی اب وائٹ کپڑا میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ آئیں کہ بہت جتنی بھی میل کچال تھی وہ صاف ہو چکی ہے شیشہ خود چیک کر لیں کتنا اچھا کتنا زبردست جو ہے وہ یہ کلین ہو رہا ہے بہت ہی کمال کی یہ ٹپ ہے آپ لوگ نے ضرور کرنی ہے اور پھر مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ابھی یہ میں باہر سے کر لی ہوں سیم آپ لوگوں نے ویسے ہی اس کو اندر سے بھی کر لینا ہے تاکہ جتنی بھی کلیننگ ہے وہ زبردست طریقے سے ہر طرف سے ہو جائے بار بار یہ کام نہیں ہوتے اس لیے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ یہ کام کر کے پھر ڈیلی صرف اس کی ویسے ہی کپڑے کی مدد سے صفائی جس طرح بھی آپ لوگ کرتے ہیں ویسے کر لیا کریں تاکہ اوون جو ہے وہ بالکل زبردست لشکارے کی طرح چمکتا رہے جی ٹھیک ہے جی ابھی آپ لوگ اس کا بھی فور بھی دیکھ لیا تھا اس کا اب آفٹر دیکھ لیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ملک چال باقی نہیں رہی اگر کہیں رہ بھی گئی ہے تو آپ لوگوں نے کلی کا چلکا سیم وہی میٹھا سوڈا اور بیکنگ سوڈا مطلب جو بیکنگ سوڈا ہے اس کو لگا کے آپ لوگوں نے وہاں پر رب کر دینا ہے سارے داگ دبے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے ابھی یہ اندر کی طرف سے دیکھ لیتی ہیں یہاں پر چیک کر لیں کتنے زیادہ اندر چاہے کہ یہ اس طرح کے داگ لگ جاتے ہیں سیم آپ لوگ نے وہی پروسس کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھے طریقے سے ہر طرف لگانا ہے تاکہ کلیننگ جو ہے ہماری ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ ہو جائے اور اون جو ہے ہر طرف سے کلین ہو جائے ہینہ زبردستی آپ لوگ نے مست کرنی ہے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ کیسی لگی بہت شکریہ جی آ جاتے ہیں اب ہم لوگ نیکس ٹیک کی طرف جو کہ اس سے بھی کمال کی ہے اکثر ہم لوگ کو لیسن کی پیلنگ کرتے ہوئے لیسن کو چھیلتے ہوئے بہت زیادہ تنگی محسوس ہوتی ہے ہم لوگ کو پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا کہ ہم لوگ جلدی سے کیا کریں اکثر مطلب اچانک گیسٹ آجائیں تو آپ لوگوں نے صرف لیسن اگر تھوڑا سا بھی چاہیے آپ لوگوں نے اس کو اوون کے اندر صرف ایک سے دو منٹ رکھنا ہے ابھی آپ کو جادو جو ہے میں آپ خود چیک کر لیجی کا کتنا زبردستہ ہے یہاں پر میں اچھے طریقے سے اس کی کلیاں جو ہیں وہ الگ الگ کر لوں گی اس کے بعد صرف آپ لوگوں نے ایک منٹ بھی نہیں صرف ہاف منٹ کے لیے اس کا ہائی جو ہے وہ کر لینا ہے تیمبریچر تاکہ اچھے طریقے سے اس کا ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ جب نکالیں گے آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے وہ لیسن جو ہمیں گھنٹو لگ جاتے تھے نکالنے کے لیے وہ تو بھی ایک دو منٹ لگے ہیں اور منٹوں میں اس کی پیلنگ ہو چکی ہے کیونکہ جب آپ لوگ اس طریقے سے اوون کو گرم کریں گے لیسن کو اس کے اندر رکھے تو کیا ہوگا آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اس کے چھلکیں جو ہوگے لیسن کے مکمل طور پر نرم ہو جائیں گے ایسے پھولوں کی طرح ہو جائیں گے اور ایزی لی نہ تو آپ کے ناخن درد کریں گے نہ تو آپ کے ہاتھ سکتوں گے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لیسن کو چھیل سکیں گے یہ لیں گے یہاں پر میرا ایک منٹ تقریبا ہاف منٹ یا ایک منٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں اس کو نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں جی آپ لوگ یقین کریں جب آپ لوگ خود بھی کریں گے تو خیران رہے یہ باپ نکل لی ہے کیونکہ ساری چھلکے اس کے کمپلیٹ جو ہیں وہ یہ دیکھیں جی کتنی نرمی کے ساتھ سارے چھلکے جو ہیں وہ رموو ہو رہے ہیں اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں بہت آسانی آسکتی ہے اچانک گیسٹ آگے ہیں تو آپ لوگ جلدی سے بس ایک مرتبہ یہ کام کر لیں اور ایزی لی جو ہے آپ لوگ اس کا کر سکتے ہیں اس کو پیلنگ کر سکتے ہیں اس کی تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے بہت زیادہ شکریہ آپ لوگ کا ہے ویڈیو کو اتنا زیادہ پسند کرنے کے لیے لائک کرنے کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور چاہدھ رکھیے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹپ کیسی لگی تھینکیو سو مچ مجھے سبسرائب کرنے کے لیے میرے چینل کو اور لائک کرنے کے لیے اس کو پلیز آپ لوگوں نے اس کو ویڈیو کو اپنے اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور میری فین والی اور جو پچھلی ویڈیو میں نے سینڈ کی تھی ٹپس والی اتنی زیادہ آپ لوگ نے لائک کی تھینکیو سو مچ اللہ افیس خوش رہیں